اسے ہی سسرال والے خوزنی تھے ہیں کہ دہج نہیں لائی گاڑی چاہیے یہ چاہیے پر پتہ نہیں نہ جانے جیسے کیسے ان کا تیہ چیار سے ایک میں رہ رہی تھی اتوار کے دن کس طریق کو انہوں نے میری ساتھ مار پیٹ کی آتی منڈی سے اس میں میرا جیٹ اسواگ مرسلین جیٹ نند اسرت جیٹانی سمینہ سب نمار پیٹ کر کے مٹی کا تیل جیٹ لائے اسواگ میں سمجھ گئی کہ یہ مجھے جلائیں گے انہوں نے کہا جس کا معاملہ ختم ہے کیونکہ میں میری ریپورٹیں کروایا ہوئے تھے ساری نورمل آئے تھی لوترا منجیت کے یہاں میری ساری ریپورٹیں ہیں جب یہی بات پہ لڑائی ہوئی گھر والوں نے یہ کہہ دیا میرے میں نے بھی کہہ دیا کہ آپ اپنا ٹیسٹ کرا لو اس بات پہ انہیں تحس میں آکے انہوں نے گھر والوں نے کس کا معاملہ ختم کرو مٹی کا تیل لائے میرے سے میرا فون چھین لیا گھر والوں سے بات نہیں ہونے دی میرے جیٹ کا بچہ پاس میں گیم کھیننے لگا میں نے اس سے یوں کھا گیم کھین لوں چھکے سے میں نے سو نمبر پہ فون کر دیا سو نمبر آ بھی گئی انہوں نے مجھے جلا دیو نہیں ہوں میری جیٹھانی نے سمینہ نے فون چھین لیا میرے سے ہم نے دو دفعے اٹھا اٹھا کہ انہوں نے پیسے بھی دی ہو سبوت بھی ہمارے پاس اور اس کے بچے نہیں ہوتے تھے اس کی ساتھ مار پیٹ کرتے تھے دو سال سے تو بہت زیادہ کرتے تھے اور اب جا اس کے اندر آگ لگا دی دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی تھانا گنگو چھتر کی ہے جہاں اب جال نام کے کوئٹی نے یہ تحریر دی ہے کہ اس کی بہن کو اس کے سسرال والوں نے جلا کر مارنے کا پریاس کیا ہے جس کا میں وہ بری طرح سے جل گئی ہے اس نے اپنے بہن کے پتی وارنے چار لوگوں کو نامجد کرتے ہوئے تحریر دی ہے جس کے ادھار پر مقدمہ پنجیگریت کا عوشق ویدانی کاروائی کی جا رہی ہے